دوستو کہ رابی رویندر جڑیجا اور محمد صراز کو شاندار گنباج مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تیسرے دن ہی محمد صراز کے ساتھ جڑیجا اور کلدیب کی قاتلانہ گنباجی کے آگے نتمستہ کوئے انگلینڈ گھنٹوں کے بھیتر ہی انگلینڈ کے بیزبال کو دھست کر دیا ٹیم انڈیا نے آل آؤٹ بنائی ایک بہت بڑی لیڈ تو آخر کس گنباج نے انگلیس بلے باجوں کو کیا ہے ناک میں سب صدق دم آخر کس بلے باج نے چٹکا ہے سب صدق وکیڈ جڑیجا کلدیب کے ساتھ مل کر محمد صراز نے کس طریقے سے ٹیم انڈیا کو تیسرے دن ہی مقابلے میں لگ بھگ جی دلا دی ہے اس رومانچک ٹیسٹ مقابلے کے اب تک کی پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا رکھتا ہے سراز کلدیب اور جڑیجا میں کون سب سے بیسٹ گنباج ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو انڈیا اور انگلینڈ کے بیس سو راست کرکٹی سٹیڈیم میں تیسرے ٹیسٹ میچ کا رومانچ تیسرے دن جا پہنچا جہاں پہلے دن ٹیم انڈیا کا بولوالا تھا بھارتی ٹیم نے روحت اور جڑیجا کے دوپانی شتکوں کی بودات چار سو پیتہ لیسن بنائے تھے ایسا لگا کہ یہ سکور کافی بڑا ہے لیکن جواب میں اترے انگلیش بلے باجوں نے تباہی ہی مچا دی کاس طور پر بینڈ اکویت جنہوں نے ناکیول اٹھاسی گیند پر ٹی ٹوانٹی کے انداز میں اپنا توپانی شتک ٹھوک دیا بلکہ اس کے بعد بھی رکنا کیا ہوتا ہے یا تو انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک انہوں نے اپنی ٹیم کو پہتی سو بر میں ہی دو سو سات رنوں تک پہنچا دیا جہاں وہ خود ایک سو تیتیس رن بنا کر ناوات کھیل رہے تھے وہی ان کا بکھو بھی ساتھ جو روٹ نو رن بنا کر نبھا رہے تھے تیسے دن بھارتی ٹیم جل سے جل ویکٹ اکھارنے کے لیے میدان میں اتری وہی بھی ایک بڑے جھٹکے ایک ساتھ روی چندر نشوین فیملی میٹر کے چلتے ٹیم سے باہر ہو گئے جو روش شرما کے لیے بڑا جھٹکا تھا کیونکہ اب ان کے پاس گنبازی کے لیے کافی لیمٹڈ ہو گئے تھے اور انگلینڈ ٹیم کو جس کا سب سے زیادہ خوابتہ ورکھلاری بھارتی ٹیم سے باہر ہو چکا تھا سب سے بڑی خوشکبری ان کے لیے کیا ہو سکتی تھی ایسے میں باشوین کے بینے ہی ٹیم انڈیا کو اس ٹیسٹ میچ میں گزارا کرنا تھا تیسرے دن کی صبح ٹیم انڈیا کا ترنت وکٹو کی درکار تھی کیونکہ یہ دونوں بر لباج بھارت سے میچ کو بہت دور لے جا سکتے تھے یہ بات تو روش شرما کو بھی پتا تھی تب ہی تو انہوں نے پہلی اوبر میں جسفیت بومرہ کو گینبازی میں لگا دیا دوسری طرف سے انہوں نے کلدی پر بھروسہ جاتا ہے حالانکہ شروعات میں تو ان کا کچھ خاص حصہ نہیں دکھا بومرہ کو چوکوں کے لیے مار کر جو روٹ نے اپنے تیور میں بدلاؤ کرنے شروع کر دیے کلی پیادوں کو آڑے ہاں تھو لیے بینڈکیت نے یہ دونوں کھلاری آکار مکروک اپنا چکے تھے یہ میڈیا مشکل میں نظر آنا لگی تب ہی آئے پاری کا چالیس وہ اوبر رویت نے گینبازی دی بومرہ کو اور اس بار بومرہ نے ویک کیا جس کے لئے و جانے جاتے ہیں اوبر کی پاچوی گین پر انہوں نے جو روٹ کو اپنے جال میں فسا لیا یا پھر کہیں کہ جو روٹ نے بومرہ کو انڈر ایسٹی میٹ کیا اور روٹ نے اس گین پر ریورس سویپ کھلایا یہی ان کی سب سب بڑی گلتی تھی اور وہ گین سیدھے یا سسوی جیس وال کی گودی میں جا کر گری انہیں بہترین کیچ ملا نتیجہ ہوا کہ انگلائنڈ کو صوبہ صوبہ ہی تیسر جھٹکا لگ گیا اور جو روٹ اکتیس گین پر اٹھار ارنڈ دو چوکوں کے بدولت واپس بنا کر رہے تھے اور ٹیم انڈیا نے واپس ہی خص سامنے کیا جو روٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد جانی بہرسٹو اپنی ٹیم کو آگے بڑھانے کے لئے میدان میں اترے لیکن گریبی میں آٹا گیلا ٹھیک اسی وقت گین باجی میں آتے ہیں کل دی پر آدھا اور آتے ہیں اس گین باج نے محض اپنی چوتھی گین پر جانی بہرسٹو کو چاروں کھانے چھتے کر دیا انہوں نے ایک ایسی گین ڈالی جس پر بہرسٹو کو سمائی نہیں پائے اور گین ایک فٹ سپن ہوتے ہوئے سیدھا ان کے پیٹ پر جاکا لگی اور ٹیم انڈیا نے زوردار اپیل کی اور ایمپائر کے بھی انگلی کھڑی ہو گئی لیویو لینے کا کوئی مطلب نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ایمپائر کے فیصلے کو چیلنج ضرور کیا لیکن وہ اپنے وکٹ کے ساتھ ساتھ ریویو بھی برباد کر گئے اور لگاتار دو اووروں میں ٹیم انڈیا نے دو وکٹ لے کر انگلیش ٹیم کو بیکپورٹ میں تکھیل دیا جہاں بانی ویارسٹو کو تو کھاتا بھی کھولنے کا موقع نہیں ملا مقابلہ پوری طرح سے پلٹ چکا تھا ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کا سکن جاکسنا شروع کر دیا میدان پر خود کپتان بن سٹوکس قدم رکھ چکے تھے دوسری طرف بینڈا کیت رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے جیم انڈیا کے پاس بھی کئی موقع آئے اور ان دونوں بلے باجوں کو آؤٹ کرنے کے لیکن یہ دونوں قسمت لے کر میدان میں اترے تھے پاری کے چوالیسوے اوور میں بینڈا کیت کے بلے کا آئیس گین ملے گا لیکن قسمت ان پر مہربان تھی اور اس پر بلے باج کو موقع ملا تو جاتے جاتے اوور کے آخری گین پر کپتان بن سٹوکس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا لیکن انہیں بھی انتر میں جا کر چوکہ ملا اور ساری چیزیں انگلینڈ کے حق میں جانے لگی یہاں تک کہ پاری کے پیتالیسوے اوور میں بینڈا کیت کا ایک آسان سا کیچ فیلڈر سے کافی دور رہا جس کی اگلی گین پر بینڈا کیت نے ایک رن لے کر اپنا دیر سورن کا جادوی آکڑا پورا کیا جس پر ان کے فرنس نے کھڑے ہو کر ان کے لئے تعلیہ بجائی اور انہیں سمبان دیا اگلی گین پر ٹیم انڈیا کے جلے پر نمک شرکتے ہوئے بینڈ سٹوکس نے گین کو چوکر کے لئے ڈیپورجٹ کر دیا اور اپنی ٹیم کو پیتالیس اوور میں دو سو ترالیس رنوکہ موچا دیا انگلیش ٹیم زبردست بلے باجی کر رہے تھے کپتان روش شرما حیران اور پرشان نظر آ رہے تھے کیونکہ ابھی بھی ٹیم انڈیا کو وکٹ چاہیے تھے بینڈ سٹوکس نے گین باج کے سر کے اوپر سے بہترین چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کو دھائیس او رنو کے پار پہنچا دیا اور انچاس اوور میں انگلیش ٹیم نے چار وکٹ کی نقصان پر دو سو باون رن بنائے بینڈ ڈکیت اور بینڈ سٹوکس بہترین بلے باجی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنی ٹیم کے سکور کو دھیرے دیر آگے بڑھا رہے تھے لیکن کپتان روش شرما وکٹ کی تلاش میں ایک بار پھر گیند فیکنے کے لیے انکی آونوہ اوور کلدی پیاداؤ کے ہاتھ میں تھمائے کلدی پیاداؤ نے روش شرما کے بھروسے پر کھڑے اترتے ہوئے ایک سو پچاس ان بنا کر کھیل رہے ڈکیت کو پویلنگ کا راستہ دکھا دیا یہ میڈیا کو پانچوا وکٹ مل گیا اور انگلین کا دو سو ساٹھ رنوں کے سکور پر پانچوا وکٹ گر گیا اب میدان پر کپتان سٹوکس کا ساتھ دینے کے لیے بین پھاکس آ گئے لنچ بریکس تک دونوں بلے باج اپنی ٹیم کے سکور کو مکس اٹھ اوور میں دو سو نبی رن تک پہنچا دیا تھا اور لنچ بریک کے بعد بھی یہ دونوں بلے باج بہترین بلے باجی کر رہے تھے بھارتی ٹیم کو اب وکٹ کی تلاش تھی کپتان روش شرما نے پیہ سٹھ ہوا اور فیکنے کے لیے جڑی جا کے ہاتھ میں گیند ثمادی اور جڑی جا ان کے بھروسے پر کھرے اترتے ہوئے اپنے اوور کے انتیم گیند پر کپتان بین سٹوکس کو کمرا کے ہاتھو باؤنڈری پر کیچ پکڑوا کر پویلنگ کا راستہ دکھا دیا انگلینڈ ٹیم کے چھے بلے باج پویلنگ لوڈ گئے ٹیم انڈیا میچ میں واپسی کرتی نظر آنے لگی اور دوسرے شیشن میں ٹیم انڈیا انگلینڈ پر حاوی ہو گئی اس کے بعد تو اگلے ہی اوور میں محمد سٹوکس نے پہلے ہی گیند پر وین فوکس کو بھی پویلنگ کا راستہ دکھا دیا انگلینڈ ٹیم پوری طرح سے کورنگ میں ٹوٹ گئے انگلینڈ کے ساتھ وقت گر گیا اور اب میدان پر دو نئے بلے باج بیٹنگ کر رہے تھے ایک طرف سے رہاں تو دوسری طرف سے ٹوم ہٹلی ان دونوں کھلیڑیوں کے کندوں پر ٹیم کے ذمہ دارے آئے چکی تھی لیکن بھارتی گیند باج پوری طرح سے آبی ہو چکے تھے آخری ویکٹ بیٹ بھی محمد سراز نے بہت جلد حاصل کیا اور ان کی قاتلانہ گیند باج ایک نتیزہ ہوا کہ پوری کی پوری انگلینڈ کے اول 319 رنوں پر ہی اپنے گھٹ نے ٹیک گئی جس کے دم پر ٹیم انڈیا نے 126 رنوں کے لیڈ حاصل کر لی اور بھارتی ٹیم کے لیے سب سے ادھیک محمد سراز نے چار ویکٹ چٹکائے اس کے علاوہ کل دی پیادہ اور عبین جڑی جا کو دو دو سپلتائیں حاصل ہوئی جس پر بمراہ شن کو ایک ایک ویکٹ ملا اور ٹیم انڈیا پہلی پاری کے بعد ہی ایک آسان سے جیت کی طرف بڑھنے لگی تو دوستو اب آپ کو کہہ لگتا ہے کون بن سکتا ہے اس مقابلے میں میں ناو دی میت جڑے جا روحیت سراز یا پھر کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ راجکوٹ کے میدان پر تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جہاں بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کر 445 رن پہلی پاری میں بنائے اور اس کا پیچھا کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم نے دوسرے دن کے سماپن تک 207 رن دو وگٹ کے نقصان پر بنائے اور تیسرے دن کے اندر پہلے ستر میں تین وگٹ دیے اور دوسرے ستر میں کافی زیادہ بیک فوٹ پر لگاتار وگٹ دینے کے بعد ہو گئی جس کے بعد دنیا بھر کے تمام دگجوں نے بھارتی ٹیم کی گینبازی کو دیکھ کر دل جیت لینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں گوتم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے گینبازوں کی کافی زیادہ بہترین گینبازی اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملی ہے جس پرکار سے دوسرے دن کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے روی چندرن اشون نے شاندار گینبازی کی تھی اس کے بعد تیسرے دن بھارتی گینبازوں نے بہترین گینبازی کر کے دکھائی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے روی چندرن اشون کی گیر موجودگی میں رویندر جڑیجا نے سب سے بہترین گینبازی کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جڑیجا کی بہترین گینبازی نے آج بتا دیا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اس سمیں کمزور سمجھنا کافی بڑی گلتی ثابت ہو گئی کیونکہ ان سے بہترین گینباز کوئی بھی نہیں ہے تو وہی رکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے آج بھارتی گینبازوں کی شاندار گینبازی دیکھنے کو ملی ہے اشوین کی گیر موجودگی میں بھارتی ٹیم کے گینبازوں نے جس پرکار سے شاندار گینبازی کر پہلے ستر کے دوران انگلینڈ کے بلے بازوں کو پریشان کیا ہے وہ واسطہ میں ایک قابل تعریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے بلے بازوں کو پریشان کرنے کا کار رہے اشوین کی گیر موجودگی میں پہلے ستر کے اندر جسپریت بمرا اور کلدی بیادو نے کیا تو دوسرے ستر کے اندر رویندر جڑیجا اور محمد سراج نے کر دکھایا ہے جو بتاتا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اس سمیں گیند بازی کے معاملے میں پیچھے چھوڑنا مشکل ہے تو وہیں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے گیند بازی کیے جس پرکار سے انہوں نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے ہماری ٹیم کے بلے بازوں کو بیک فوٹ پر ڈالا ہے اور ہمارے بیس بول ایفیکٹ کو بلکل پوری طرح سے توڑنے کا کار رکھیا ہے اسی کے چلتے ہماری ٹیم لگاتار دباؤ میں آگئی اور میچ میں پیچھے ہو گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں کافی زیادہ بہترین گیند باز موجود ہیں ساتھ میں بھارتی ٹیم کے پاس بلے باز بھی موجود ہیں لیکن ہماری انگلینڈ کی ٹیم کی کمزور نہیں ہے ایسے میں ہمارے انگلینڈ کی ٹیم دوسری پاری کے اندر بھارت سے کافی بہتر پردرشن کرے گی ایسے میں بھارتی ٹیم ہمارے خلاف ہار کے لئے تیار ہو جائے تو وہیں شوی بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد سراج اور جسپرید بمرہ نے جسپرگار سے تیز گیند باز ہی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلائی ہے اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ آج کے میچ کے اندر جسپرید بمرہ کے ساتھ محمد سراج نے کندے سے کندہ ملا کر شاندار گیند باز ہی کی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کو دباو میں ڈالا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اگر یہ دونوں گیند باز بہترین تیز گیند باز ہی نہیں کرتے تو شاید انگلینڈ کی ٹیم بیک فٹ پر نہیں آتی اور انگلینڈ کی ٹیم اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف لگ بھگ ہار کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتی تو وہیں مہندر سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اشویڈ کی گیند بازوں نے کافی زیادہ بہترین گیند باز ہی کیے انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم کے چھے نیٹ رنگ کو ماتر تین کے نزدیک لانے کا کار رکھیا جو بتاتا ہے کہ ان سے بہترین گیند باز کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اشویڈ کی گیند باز ہی میں جڑے جا اور کلدی بیادہ انہوں نے سپن ڈیپارٹمنٹ کو سمحال کر بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلائی ہے ساتھ میں جسپرید بمرا اور محمد سراج نے بہترین تیز گیند باز ہی کرتے ہوئے پوری طریقے سے میچ میں بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلائی ہے ایسے میں انگلینڈ کی ٹیم کو بھارت سے ہار کے لیے تیار رہنا پڑے گا تو دوستوں بھارتی ہے ٹیم کی شاندار گیند بازی کو اب دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں انڈیا اور انگلینڈ کے بیس سو راشت کرکٹ اسٹیڈیم میں تیسرے ٹیسٹ میچ کا رومانچ تیسرے دن جا پہنچا جہاں پہلے دن ٹیم انڈیا کبول والا تھا بھارتی ٹیم نے روحت اور جڈیجا کے دوپانی شتکوں کے بودات چار سو پیتہ لیسن بنائے تھے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک انہوں نے اپنی ٹیم کو پہتی سو بر میں ہی دو سو سات رنوں تک پہنچا دیا جہاں وہ خود ایک سو تیتیس رن بنا کر ناوات کھیل رہے تھے بھائی ان کا بکھو بھی ساتھ جو روٹ نو رن بنا کر نبھا رہے تھے تیسرے دن بھارتی ٹیم جل سے جل وکٹ اکھارنے کے لیے میدان میں اتری ہوئے بھی ایک بڑے جھٹکے ایک ساتھ روی چندر نشوین فیملی میٹر کے چلتے ٹیم سے باہر ہو گئے جو روش شرمہ کے لیے بڑا جھٹکا تھا کیونکہ اب ان کے پاس گنبازی کے لیے کافی لیمٹیڈ ہو گئے تھے اور انگلین ٹیم کو جس کا سب سے زیادہ خوابتہ ورکھلاری بھارتی ٹیم سے باہر ہو چکا تھا سب سے بڑی خوشکبلی ان کے لیے کیا ہو سکتی تھی ایسے میں باشوین کے بینے ہی ٹیم انڈیا کو اس ٹیسٹ میچ میں گزارا کرنا تھا تیسرے دن کی صبح ٹیم انڈیا کا ترنت وکٹوں کی درکار تھی کیونکہ یہ دونوں بار لیواج بھارت سے میچ کو بہت دور لے جا سکتے تھے یہ بات تو روش شرمہ کو بھی پتا تھی تب ہی تو انہوں نے پہلی اوبر میں جسفیت بومرہ کو گیند باجیم لگا دیا دوسری طرف سے انہوں نے کل دی پر بھروسہ جاتا ہے حالانکہ شروعات میں تو ان کا کچھ خاص اچھا نہیں دکھا بومرہ کو چوکوں کے لیے مار کر جو روٹ نے اپنے تیور میں بدلاؤ کرنے شروع کر دیئے